فروری کے آخر میں یعنی کہ جب سے مار شروع ہوا ہے ملک میں سیاسی عدد میں استحقام بڑھنے لگا کیونکہ وہ پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس پہ اس پہ بات چلی گئی اور سارا زور اٹنشن جو تھا حکومت وقت کا وہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب کرنے میں لگا ہوا تھا کوئی اس سے ناکام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا بس یہی چل رہا تھا میشت سب کی ریڈار سے باہر نکر گئی تھی ٹھیک ہے تو اس وقت سے لے کر اور ایس وی اسپیک ٹوڈے پینتالیس سے چھالیس روپیا پر ڈالر ہمارا ایکسچینج ڈیٹ پیچھے چلا گیا ہے پینتالیس سے چھالیس روپیا فی ڈالر اور جس سے تقریبا پاکستان پہ چار ہزار دو سو پچاس بلین کا کرزہ چند سکا ہے اگر میں صرف اس حکومت سے کے جب سے آئے ہیں اگر اس کو میں نے لوں یہ نو اپریل سے اس وقت ہمارا ایکسچینج ریٹ کوئی وان ایٹی فائیو کے قریب تھا تو ہم تقریباً ارتیس روپیا انچالیس روپیا لوز کر چکے ہیں ارتیس سے انچالیس روپیا لوز کر چکے ہیں اور بغیر کچھ کیے ہوئے بغیر سنگل ڈالر وارو کیے ہوئے سال چوتیس سو بلین کا کرزہ ہم نے اپنے ملک پر چڑھا لیا ہے یہ بتایا کہ یہ کرز کون ادا کرے گا اس کر کے سود کس نے ادا کرنی ہے کسی نے سوچا ہے جب آپ کے کرنسی نیچے جاتی ہے فری فال ہو جاتا ہے جب تو آپ کے انفلیشن کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں ہر ایمپورٹٹ آئیٹم کی چیزیں کھیمتیں بڑھ جاتی ہیں چاہے وہ عالمی منٹی میں اگر پیٹرول سستی بھی ہو جائے ہمیں اس کا کوئی بینفٹ نہیں ملے گا کیونکہ ہمارا ایکسچینج ریٹ ابھی دو چار دنوں میں اور نیچے چلا گیا تھا